ویسٹ مینسٹر ایک فیمس جگہ ہے انگلینڈ میں جہاں پہ فیمس ویکتیوں کو دفنایا گیا ہے ایبی کا مطلب ویسے تو چرچ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ویسٹ مینسٹر ابھی ایک وہ جگہ ہے یہاں پہ انگلینڈ کی جو سیلیبرٹیز لوگ ہیں ان کی کبریں ہیں فیمس پرسنز کی تو رائٹر جو ہے اپنا جو سر میڈیسن یہ جاتا ہے کبریستان میں بھومنے کے لیے ویسٹ مینسٹر ابھی میں جہاں پہ فیمس لوگوں کی کبریں بنی ہوئی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی ایسی دکھے بھی جانا سی ہے کیوں درونے کی بات کیو ہے درنے کی کوئی بات نہیں لگے رات کو من جانا دن میں جاؤ تو آپ کے دماغ میں خیال آئیں گے کہ دنیا میں کتنی لوگ آئے اور کتنی لوگ چلے گئے اور ایک دن ہم بھی جیسے ہی چلے جائیں گے ہم بھی نہیں میں سے ایک ہوں گے ایک دن تو پھر آپ کے دماغ میں سے کئی خیال آئیں گے بھی کیا لے کر آئے ہیں کیا لے کر جائیں گے یعنی جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہوگا ہے وہ یہاں آپ کے من میں جو ملال رہے ہیں جو آپ کی کوئی ڈھائیں ہیں فرسٹریشنز ہیں فیلیرز ہیں وہ سکتہ کہ وہاں جا کے آپ کو شانتی میں کوئی بات نہیں لگے ایک دن جڑا تو یہی ہے تو ایسی جگہوں پہ بھی جانا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ کہیں مول میں جائیں ہوتیل میں جائیں اچھی جگہ جائیں پاڑوں میں جائیں کبھی کبھی ایسی جگہوں کا بھی راؤنڈ مار لنا چاہیے جہاں پہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ زندگی کی انتیم سچائی یہی ہے تو یہ جوسف ایڈیسن جو ہے کسی ٹائپ کا آدمی ہے فیلوسف اور ٹائپ آدمی ہے تو یہ ایک بات چلا گیا ایسی جگہ پہ ویسٹرنش ربی میں چلا گیا جہاں پہ اس نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگوں کی کبریں ہیں اور لگ بک پانچ سو سال سے اس کا ایجسٹنس ہے ایسٹرنش ربی کا جہاں پہ مطلب لوگوں کو تفنایا جا رہا ہے ترہ چرہ کے لوگ ہیں وہاں کٹر دشمن بھی ہیں کپریں ساتھ ساتھ بنی ہوئے جو آپس میں لڑتے تھے ایک دوسری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے آج ان کی کبروں میں کپریں ساتھ ساتھ بنی ہوئے ساتھ ساتھ لگتے ہوئے so the essay is quite interesting if you take heed to this essay okay let's start when i am in a serious humor i very often walk by myself in westminster abhi where the gloominess of the place and the use to which it is applied with the solemnity of the building and the condition of the people who lie in are apt to fill the mind with a kind of melancholy or rather thoughtfulness that is not disagreement یہ پورا سنٹنس یہاں قتم ہوتا ہے disagreement کیا بتایا اس لائن میں پوری میں کہ جب میں serious humor میں ہوتا ہوں humor کا مطلب ہے mood کہ جب کبھی میں serious ہوتا ہوں تو میں کہاں چلا جاتا ہوں westminster abhi میں چلا جاتا ہوں اس قبرستان میں چلا جاتا ہوں جہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہیں اور اس place کا جو gloominess ہے gloominess کا مطلب دکھ نیراشہ کیونکہ تبرستان کا تو واتہ ورن ایسا ہی ہے چھانتی ہے وہاں کی سائیں سائیں عواجہ دو رہی ہے ہمارے لوگوں دیکھتے ہیں بیسا ہی طرح دکھی ہو دیتے ہیں تو gloominess ہے وہاں پہ and the use to which is applied with the solemnity of the building اور اس gloominess میں چار چاند اور چیز دکھا دیتی ہے وہاں کہ building کا جو design ہے وہ building بھی اسی طریقے کی بڑنی ہوتی ہے وہاں پہ جو واتہ ورن میں ایک سولمنٹی ڈال دیتی ہے اس بیٹن کیسے بیٹن میں جاتے ہی ہے ہمارے دماغ میں کبیر ہو جاتے ہی طرح سے مستی مجا گا مشوس کرنی ہے پھر وہاں پہ سولمنٹی آ جاتی ہے and the condition of the people who lie in it اور وہ لوگ جو اس کے اندر پڑے ہیں کبولوں کے اندر ان کی condition کو دیکھ کر بھی ہمارا mind کیا ہو جاتا ہے melancholy سے مر جاتا ہے یہ ساری صدیان ہمارے mind کو melancholy کر دیتی ہے melancholy means sad sometimes we enjoy melancholy آپ نے دیکھا کبھی کبھی melancholy food میں مجھا بھی آتا ہے sad song سننے کا ڈداس ڈداسہ رہنے کا آتا ہے نا اور rather thoughtfulness melancholy کے ساتھ ساتھ thoughtfulness بھی بھر دیتی ہے یہ سارا باتہ بڑھنا جو ہے کبری اس کا thoughtfulness کا مطلب ویچار thought means ویچار ترہ ترہ کے ویچار آتے ہیں ہمارے مندل ہم وہاں ایسے ہی نہیں رہ سکتے ہیں empty minded نہیں رہ سکتے ہیں دماغ میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا بھی کبروں کو دیکھ کر اور کبریں وہ کی عام انسان کی تھوڑی ہیں کبریں کن کی ہیں celebrities کی ہیں اچھے اچھے لوگ famous لوگ دیتے ہیں اپنے فیلڈ کے اندر راجہ ماراجہ boys warriors scientists that is not disagreeable اور آپ اس بات سے disagree نہیں ہو سکتے ہیں دو بات ہو کیا رہے ہیں یہی بات بتائینا بھی تک کہ وہاں کا بات ہونے ایسا ہے کہ آپ thoughtfulness کے بینہ رہ نہیں سکتے ہیں I yesterday passed a whole afternoon in the church yard تو میں نے کل کی دوپیر سارا دن کہاں بتایا ہاں اسی church yard میں بتایا the closters closters ہوتے ہیں چرچ کے جو آگے بالکنی بڑھیں ہوتی ہیں آرستہ ہوتے ہیں part of church مانگو آپ and the church amusing myself with the tombstones and inscriptions that I met with in those several regions of the debt تو وہاں پہ جو tombstones تھے وہاں پہ جو inscriptions لکھی ہوئی تھی جو میں نے دیکھی تو amusement ہوا میرا کافی وہاں پہ amusement کا مطلب منورنجن ہوا خاص کر کے جو inscriptions تھی ان کو پڑھ کر کے inscription کیا ہوتی ہے engraving ہاں engraving ہاں engraving خاص کر ہاں ڈومسٹون کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ دیا جاتا ہے خود خود کے اس اس کو inscriptions کرتے ہیں اپنے تو اساں system ہے ہی نہیں ہے اپنے تو جلا جاتے ہیں پنسکتوں میں گلین کر دیتے ہیں انا اگنی وائیو درتی اکاش ورد جل من گرتا ہے اندر وہاں پہ ان کی معنیت ہے اللہ کہ وہ اندر دخنا جاتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی دن سارے مردیں کھڑے ہوں گے بھی جزبیٹ ہوگا بڑا خانا اپنے پچھلی بھی ڈومسٹے آئے گا سارے مرتوں خڑا کیا جائے گا سب کھائی صاحب ہوگا ایک ایک پائی پائی کا یا اچھے کام کیا یا برے کام کیا اسی صاحب سے سورو گر نرک ملے گا اپنے آتواج جلا جاتے ہیں اس کو یہاں سے ساپ کر دیتے ہیں جلا جاتے ہیں اس کی آتما پہنچتے ہیں مانا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑا مجھا آیا مجھے وہاں کبرستان کی پتروں کو دیکھ کے ان پر جو لکھا ہوا تھا پر تہی کئی کبروں پہ لوگ نہ کچھ لکھوا دیتے تھے ان کی یاد میں اس یہ آدمی تنا مہان تھا اس میں یہ کام کی انترہ کچھ کیا کوئی شائری لکھوا دی کوئیٹری لکھتی یا اس کے کوئی کام لکھ دیا بھی ہے یہ کام کی ہے اوکے موسٹ آف دم رکوڑڈ موسٹ آف دم رکوڑڈ آخر ہم پوری جندگی کتنے بیچے ہیں رہتے ہیں یہ کارلوں وہ کرلوں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا مرنے کے بعد مارے کبر پہ کیا لکھا جاتا ہے 80 ۱۸ میں آیا 2040 میں گیا ۱۴ کیوں وہ نورا تھا کیوں تام جام در رہna ایک دین آنے ہو رہا چلے جانے دونوں چیزیں مارے آدمین نہ نہ تو اپنی مردی سے無ی نیہے نہ اپنی مردی سے جائیں گے بیچ میں کیا کر لیں گے اگری اگری ہو کچھ نہیں کر سکتے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں میں پڑھ رہا ہوں کیوں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ٹویسٹ یہ ہے کہ آپ کی یہ بینہ رہ بھی نہیں سکتے یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کرو آپ کو سا بڑھا یہ نہیں کیا کہ آپ کچھ نہ کرو آپ کے اندرے صرف یہ جو ڈلا ہے آپ سکروایا گا کوئی آدمی born singer ہوتا ہے کوئی آدمی born dancer ہوتا ہے کوئی آدمی born point ہوتا ہے لوگ کو کچھ کھانے کی طورت نہیں ہے وہ پیدا ہوتا ہی ناچ میں لگ جاتے ہیں لوگ تھوڑا سا بڑے ہوتا ہی وہ اپنے آپ کو ہوتا ہے تو بہت کچھ ہم سکروایا جاتا ہے ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں ہمیں بڑھا ہے ہمیں بڑھا ہے ہمیں بڑھا ہے ہمیں اس چیز کے لئے اگر آپ یہ سوچ ہے کہ سب کچھ fix ہے یا سب کچھ ہوگا ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس میں نہیں ہے کہ آپ نہ کریں آپ کو مت سے کٹے گا تو آپ کا ہاتھ جائے گا اس کو مرے گا آپ یہ نہیں کہو گے کہتے تو بھگوان کر رہے ہیں ہمیں ہوتا رہے گا اس کا مطلب کرم کچھ حتہ کمالے ہاتھ میں ہے اور کچھ حتہ کمالے ہاتھ میں نہیں ہے یہ پوری لائن میں بہت بڑا سار ہے کہ جو دنیا میں جو لوگ آئے کچھ کی کبروں پر بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا کہ کب آیا اور کب آئی گیا the whole history of his life being comprehended in those two circumstances اس کی پوری جندگی کی history بس دو ستتیوں میں ہی نپیٹ دی نپٹا دی دو circumstances اس کا ادبارت اور اس کی that that are common to all mankind اور یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے انہیں سب کو common ہونہ آ دیا ایک اتنا جو میں تول دیا کسی نے کچھ ہی کیا ہو کسی نے کچھ ہی کیا ہو لے لیکن سبی کی tomes بس دو ہی باتھ ہیں جنم اور ملتی I could not but look upon these registers of existence weather of brass or marble as a kind of satire upon the departed persons میں اور کچھ نہیں کرسکا سوائے حیران ہونے کے کی ان کے جو existence کا جو register ہے registers of existence کا مطلب یہ ہے ان کی جو اسکتو کا جو record ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ پیدا ہوئے ریکھ دن مر گئے بھلائی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے brass میں تھا کسی کے marble میں لکھا ہوا تھا لیکن لگا یہ مجھ کو مجاک اس اٹائر اس اٹائر لگا بھی مجاک ساوڑا دیا اس آدمی کا سکتا ہے وہ سکتا ہے کہ جنم کی کام کیا ہو اچھے اچھے جن کو record کیا جانا چاہیے تھا لیکن نام یہ لکھ دیا کہ اب مرا اور اب پیدا ہوا who bad left no other memorial of them but that they were born and they died اور انہوں نے شاید ایسا لگتا ہے کہ اور کوئی کام کیا ہی نہیں سوائے جینے اور مرنے کے they put me in mind of several persons mentioned in the battles of heroic poems who have sounding names given to them for no other reason but that they may be killed and are celebrated for nothing but being knocked on the head تو وہ میرے دماغ میں ان ویکٹیوں کی یاد لے کے آتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ پکھان کیا گیا ہے ان کے heroic deeds کیلئے کچھ لوگ ایسے تھے جو یدوں میں مر گئے اور مرنے کے بعد ان کو کافی زیادہ بڑا چڑا کے بتایا گیا حالانکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں وہ یدوں میں گئے اور گولی کھائی اور مر گئے تھے یہ تھوڑا بیوادہ سفر لائن ہے کیونکہ جو یدوں میں مرتے ہیں وہ واسطہ میں بیرد ہوتے ہیں وہ دیش کے لیے وہ مہارٹیر ہوتے ہیں پر اس نے تھوڑا سالگ وے میں لیا اس کو اس نے اس الگ وے میں لیا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جداد نہیں آئے کہ صرف گرن کی تیتھ اور برنس لیکی دی گئی کچھ لوگوں کو جرورت سے جیدہ ایمپورٹنس بلگی کوئی کیا کچھ نہیں تھا یہ کہ وہ یدوں میں گئے اور مر گئے یہ اس وے سے بول رہا ہے اس کی جداد وہ نہیں دیکھنا ہے اس نے کس اور موڑ میں لکھا ہوگا یہ بیچ میں غلط سبا ہوا ٹیسٹ اس کا حصہ نہیں ہے اسے کا آگے یہاں بہت اچھے سے ڈسکرائب کی گئی ہے بہت جلدی جو شروع ہوتا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اپون مائی گوئنگ ڈسکرائب کی گئی ہے اب وہ ایسے کتنے سہی نہیں رکا وہ چرچ پہ بیٹھا وہ کہتا ہے میں نے ایک کبر خودنا شروع لیا تھالی بیٹھا تھا تو انٹرٹیمنٹ کرنے کے لئے اور جو جو میں اکھاڑ رہا تھا اس کبر میں سے شوو فل کا مدلاب جو اپنے کسی اکھاڑنے کے لئے شوول اس کو بولتے ہیں تو ایک شوول میں جتنی مٹی آ رہی تھی میں وہ سب دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر کیا تھا کہ آدمی کا شریر تھا اس کی ہڈیاں جی وہ سب مکس ہو گئی تھی ارث کے اندر یہ تو ہڑی 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 ہوتی ہے جب کسی بوڈی کو ہم اندر دخنا دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس میں ہڈیاں ہی بچتے ہیں وہ گلدی سے گلتی نہیں ہے اور وہ مٹی میں مکس ہو جاتے ہیں تو یہ ہڑیں گے تو یہی ملے مٹی بھی ہوگی ساتھ میں ہڈیاں بھی ہوگی with a kind of fresh moldering earth that sometime or other had a place in the composition of a human body جو کبھی ایک human body تھی آج وہ مٹی کے اندر مکس ہو گئی ہے اردیاں اور مٹی سب مکس ہو گئی ہیں کبھی وہ body تھی upon this I began to consider with myself what innumerable multitudes of people lay confused together under the pavement of that ancient cathedral تبھی مجھے خیال آیا کہ اس قبرستان کے اندر نئے جانے کتنی لوگ نچے مکس ہو گئے ہوں گے آپس میں کیونکہ کتنی body تفنائی گئی ہیں اور کتنی ہی body جو ہیں وہ بعد میں اندر ہی اندر مکس ہو گئی ہیں درتی کے اندر وہ مٹی کے اندر گل جاتی ہے نا آپس میں سارے لوگوں کی اڈیاں آپس میں مکس ہو چکے ہیں قبرستان میں جگہ limited ہی ہوتی ہے آج سے دو سو سال پہلے تفنائے گئے تھے جس جگہ پہ وہاں پہ مورد تفاہ دیتے ہیں لوگ وہ لوگ اور اکرانے والے بہت سوال لوگوں کی body کا مکس ہو گئی ہو گیا یہ آتے گئے اس کا مطلب ہے fresh moldering یہ oxymoron ہے fresh کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کھاڑ رہا ہے وہ تو اس کے ساپ سے مٹی fresh ہے اور moldering ہوتی ہے ایک جو جیس fresh نہ ہوتی ہے جو وہ body ہے نا وہ moldering body body decompose ہو چکی ہے وہ گلگئی ہے وہ دونوں کو mix کر دیا اس میں fresh moldering earth fresh کو اس سنس میں ہے کہ اس نے ابھی ابھی گھوڑ دیتا جاتا جا moldering اس سنس میں ہے وہ پڑھا نہیں body وہ پڑھا نہیں ہو چکی کس کس کو oxymoron کہتے ہیں کسی ہم دیکھتے ہیں کسی ہم دیکھتے ہیں true lie جوٹا سچ سچ کبھی جوٹا ہو سکتا ہے beautiful trap beautiful trap ہم کیا سکتے ہیں trap کمیشان beautiful تو نہیں ہوتا ہے life in death death in life جندہ آئے لیکن مرہا ہوئے سمانے جو یہ oxymoron ہوتے ہیں کہاں تھے اپنے upon this i became یہ تو ہوگیا تھا innumerable multitudes of people they confused together under the pavement of that ancient cathedral اس ancient cathedrals کے pavement کی نچے جانے کتنی ہی bodies پڑھی ہوں گی confused confused کا مطلب مکس ہوئی جب ان کو دخنایا تب تو وہ ایک body تھی بعد میں تو وہ مکس ہو آگی درد how men and women friends and enemies priests and soldiers monks and prependries were crumbled amongst one another اور کتنی طرح کے لوگ ہیں دیکھو جو دخلائے گئے ہیں اندر کسی اپنے جلا کے آتے ہیں ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں رہاں آج ایک اپسی جلی ہے کل دوسری جلے گی وہاں کتنی سالوں سے وہاں جلی ہوئی وہ راک تو مکس ہوئی رہتی ہے ایسے یہ ہے کبرستان کے اندر وہ مکس ہوتی ہیں بوٹی یہ دیکھو اس نے ویرائیٹی بتائی ہے آدمی عورتیں دوست دشمن پجاری سینک منکس پریبینڈریز یہ سب were crumbled amongst one another اور سبھی جو ہیں crumple ہو گئے ہیں crumple کا وضعہ یہ نقص ہو گئے ہیں یہ کلرجی من ہوتے ہیں چرچ کے پادری لوگ الگ الگ پادیاں ہوتی ہیں فرائر ہوتا ہے منک ہوتا ہے and blended together in the same common mass اور سبھی ایک common mass کے اندر بلینڈ ہو گئے ہیں گل گئے ہیں یہ common سی چیزہ مٹی کے اندر how beauty strengthened youth with old age weakness and deformity lay undistinguished in the same promiscuous heap of matter کس طرح سے beauty جو عورتیاں کبھی شندر تھی وہ بھی وہی ہیں جو آدمی بہت طاقتور تھا جس کو government تھا وہ بھی آدمی ہیں نیچے جو جو جوان تھا جو بودہ تھا جو کمجور تھا جو ڈیفومڈ تھا وکرت تھا سب اب پہچانے نہیں جاتے سب ایک جیسے ہو گئے اندر نیچے جاتے اور سب ہی جو ایک heap of matter بن گئے ہیں ایک ڈھیر بن گئے ہیں مٹی گا promiscuous کا ملک نکٹ تھا نکٹ نکٹ نیڑے نسلیق ہوتے ہیں تو کچھ فیلنگ چینج ہوئی آپ کی ہو رہے ہیں لائف کا میننگ سمجھ آ رہا ہے آفٹر ہیونگ دس سرویڈ دس گریٹ میکیزین آف مورٹیلٹی تو یہ جو نشورتہ کا جو سنگ رہے تھا کہ سارے کو نشورتہ کا سنگ رہے میکزین کا مطلب ہوتا ہے کلیکشن سنگ رہے گا مٹی گرہ کیا مٹی گیزین آف مورٹیلٹی ہاں ڈونڈ دیں گے تو میلی جائے گا آئی پر 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 ہے تو ہی اس پر ہاتی شوکتی ہے گریٹ میکیزین آف مورٹیلٹی کا مطلب ہے نشورتہ کا ایک بہت بڑا سنگ رہے کبرستان تو وہی ہے نشورتہ کا مضلہ ادمی مورٹل ہیں آدمی کو مر جانا ہے کہ نہیں کہا اس کا کلیکشن کہا ہوتا ہے سرٹے اس کا گریب یارڈ میں وہ کہتا ہے اس سارے کو دیکھنے کے بعد یہ پوئیٹس کی اور رائٹرز کی خاص ہی تو ہوتے ہیں کہ وہ عام شبد استعمال نہیں کرتے اب یہ دیکھو اس نے ہیوی ہیوی ورڈ یوز کی ہے سیتہ سے یہ بھی کہہ سکتا تھا نا گریویارڈ بھی تو لکھی سکتا تھا گریویارڈ کو اس نے کیا بولا ہے گریویارڈ کو اس نے کیا بولا ہے نشور چیزوں کا ایک بڑا سارا کلیکشن ارے تم تو بھائی ہو ہم کتنے گیان کی پاتے کر چکے ہیں کوئی بار ہے ایسی ٹواری جو لنپ میں تھے ایک ساتھ ہی کٹھے تھے میں نے سب کو پرٹیکولرلی ایک ایک کر کے سارے اکاونٹ چیک کی ہے جو ہر منیومنٹ پہ مجھے ملے منیومنٹ ہوتا ہے کبر کے اوپر کوئی ایک بنا دینا بیلڈن کوئی چھوٹی چیز بنا دیتے لنہ گمبدہ کاریک چیز مسلم بھی مناتے ہیں خیشن بھی بنا دیتے ہیں مومننٹ بنا دیتے ہیں لولی ہم بات کر رہے ہیں کبرسطان کی یہ جو ریٹر ہے اسی کا وہ کبرسطان میں جاتا ہے کومنے کے لیے ایجبٹی نہیں ہے ویسٹ مینسٹر ابھی ویسٹ مینسٹر ابھی ایک قبرستان ہے انگلینڈ میں جہاں فیموس لوگوں کی قبریں ہیں سیلیبریٹیز لوگ وہاں دخنایا جاتے ہیں تو یہ جو رائٹر ہے نا ایک دن وہاں گومنے جاتا ہے تو وہاں جا کے اس کا مور تھوڑا ملنکلک ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ سارے لوگ یہی آنے ہیں سب کا یہی آل ہوتا ہے نیچے ہیڑھتے ہو رہے ہیں سب کس گلا دیا جاتا ہے کئی لوگوں کی قبروں پر تو صرف ڈیٹ آف برث اور ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹھ لکھی ہوتی ہے اور کچھ لکھا ہی نہیں ہوگا اس کو بیڑی حرانی ہوتی ہے کہ بجارے اس آدمی نے زندگی میں کیا کیا ہوگا کیتانے پاپڑ بہلے ہوں گے کیتانا دکھیرا ہوگا لیکن اس کے قبر پر صرف دو ہی باتیں اس دن مرا اور اس دن اس دن مائدہ ہوا اور اس دن مر گیا تو اس کو کیلاتا ہے کئیوں کے ساتھ تو جادتی ہوگی کئیوں نے تو بہت اچھے چکام کیے تھے لیکن ان تو صرف اتنا ہی سممال ملا کی بس date of birth date of death لکھی گئی اب یہاں تک آگئے ہیں اپنے some of them were covered with such extravagant epitaph that it were possible for the dead person to be acquainted with them he would blush at the praises which his friends have bestowed upon him ایسی بات نہیں ہے کچھ لوگوں کے اوپر تو ایسے ایسے epitaph لکھے گئے ہیں epitaph بولتے ہیں samadhi lake کو samadhi کے اوپر جو لکھا جاتا ہے اس کو epitaph کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کی قبروں پر تو اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ویکتی جمدہ ہو کے دیکھ لینا کہ میرے بارے اتنا کچھ لکھا شرما جائے بھائی اتنا تو میں نے کچھ کیا ہی اس کے رشتے داروں نے اس کے مطروں نے چپوا دیا کیونکہ مرنے کے بعد تو انسان سے پیار امر آتا ہے یہ تو آپ کو بتا یہ ہوا آدمی کی تاریف کئی بار مناں ملے تو بھی ٹھوڑنی پھرتے ہیں کئی ایسے شیر بھی دے کہ ابھی جندہ ہوں تو میری تاریف کر لو بعد میں کون سنے گا اس طرح کا ایک شیر تھا سننا تھا اور یہ تو ریواز یہ ہے دنیا کا بھی مرنے کے بعد برائی نہیں کرتے لوگ سب کو جب سورک واسی یہ بول دیا تو پھر تاریف کی برائی نہیں ہاں بہت دیتارا سورک میں پہنچ گیا ہاں بھلے کتنا برا آدمی ہو کیونکہ وہ بیچارہ پھر ان تیروں سے اوپر روڑ جاتا ہے اس سے کیا آئر شہ کریں تو رائی نہیں ہے جندہ ہوتے تو سیر شہ بھی ہوتی ہے اتنا سمان کہاں سے بڑھا لیا کہاں سے پیسے لیا اتنا کش کسی رہتا ہے کچھ لوگ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر جو اپیٹیف نیفا جاتا ہے وہ انگلیش میں نالکر کے لوگ گریگ اور ہیبرو میلکتے ہیں اور جنہیں کوئی پڑھ کے سمجھ بھی نہیں پاتا وہ کچھ لوگ اپنی جیدیفتہ بہتا جاتے ہیں کہ سمارے ہاں اندی نہیں کو انگلیش میں لکھیں تو میں لگتا بھی جالا سمان بلے گا اور اندی کی وجہ اسل سکرت ملکتے ہیں تو وہ بھی جادا ہے کل ہی کو سمجھ نہ آئے گی کئی لوگ ایسے سٹیٹس ڈالتے ہیں کون بھی ہو کارپیٹ آئی لکھا ہے تم میں تم میں تا پتا ہے اوروں کو تا نہیں پتا ہے اور پروز کو جاندے تو سرچ کرو ہاں سرچ کر لو دنیا فبیٹ آئیきた تو سکتنے حالتوں کی وجہ اس میں چند گر ہے بہتا کہ بتا تو کیا مطابل میں کبھنڈی ورے تو پر بگنا پہ جاند ہے کو دیا کبھنڈی منبر مومنٹ کو سیز کرلو جاندے مات دو مومنٹ کو خرابند کرو آنے والے کلب کی بجائے آج کو انزوے کرو یہ ہے تقی Silicon Avenue اورu przestیسے autopstream تو یہی بتایا اس نے کہ کئی لوگوں کے بیٹروں کے اوپر لیکن دیا تو گریگ اور گروہ میں جو بیٹرے ان کو کوئی بارہ میں بے مجھے خواہد باتا ہو گا پڑھنے والا ان دے پویٹکل کوارٹر رائی فاؤدر پویٹس ویڈنوں میں منظر جانو پویٹس ایسا بھی دیکھتا بیٹھا توی ایسا پویٹس کو دفنایا گیا تھا تو وہاں پہ کچھ ایسے منومنٹس تھے جن کے دچے کبر نہیں تھی وہ دفنایا وہوں نہیں ہوا اور پہی ایسے کبریں جن کے ایک منومنٹس نہیں تھے اس کا ایک ریزن تھا اس سمینا کوئی دنگ رہا تھا اور کچھ لوگ وار میں ایسی جگہ مرگے جانسے ان کو لائے جانا سمب ہونی تھا تو ان کو سمبولی کبر بنا دی گئی ہو اندر نچے نہیں تھے جن کی بوڑی یا تو بلین ہم کے پلینز میں دفنا دی گئی ورم چکتا کہ یہ یاد کا می UFCimer تھا جو واظتہ میں جنے والوں کے لیے اور منن رہن کے لیے سمان گیا وہ دیکھے جو ایتنے بڑی آلکھے ہوئے تھے ایتنے ساتیف تھے اور ایتنے ساتیف تھے جو واسطم میں جینے والوں کے لئے اور مرنے والے جنوں کے لئے سمانگی باتتی تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لئے لئے لکھی باتتی مرے ان کے لئے لکھے ان کے لئے لکھی باتتی as a foreigner is very apt to conceive an idea of the ignorance or politeness of a nation from the term of their public monuments آگے وہ ان کی اور مہتا باتتا ہے اگر ان کی اور مہتا ہے کیا مہتا ہے ساتیف تھے یہ ہے کہ اس نے بھی videshi naravari کا مارے ناس میں آتا ہے گوننے کے لئے لڑی خبرستان میں آتا ہے اور منومیٹس میں جو چیزیں لکھی دیکھتا ہے تو اس کو ہمارے نیشن کے بارے میں بہت دیکھتا ہے کہ ہم تیرے اک ملو ہے یا کتنے ایک اڈواز ہے ملوی چیزیں بتا گلتا ہے اس میں ہے نا کیا تھا ignorance اور politeness ایک نیشن کی ignorance اور politeness پتا لگتا ہے رہتا ہے آپ نیندے والوں کو ہمارے کیوں کہ ایسا دلانے کے لئے ہیں نہیں نہیں اس کیوں کہ جو نہیں ہیں کہ یہاں دیکھیں فنرل پرسیسن دیکھیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں سارے کجا کرم کرتے ہیں پھر ہمارے شاہدہ ہمارے سانس تر کہتے ہیں وہ تو بہتے ہیں وہ تو بہتے ہیں اپنے والا ٹھیک نہیں ہے جیس جگہ دفن ہے تو وہ جگہ قبضالی جس جگہ دخنا ہے وہ تو بک کر لینا اس جگہ تو سو سال کے پاس ہی دخنا ہے وہ اکتام خرا ہو جے گی کتانا لگے کبھر چکتے ہیں انہوں نے تو بک ہوتی جگہ دا دے شوڈ بی سمیتی تودہ پر ایسول منہ ورننگ انجنیس بیوری آرکوٹن اگزیوشن تاکے وہ بتاتا ہے کہ یہ لو چیزے اپی تفلی کی ہوتی ہے ان سے کتنی ملدان ہے ان سے ان کی پر ایسول لے لینا چیئے اور یو جو کا مطلب ہے ان کی رائے لینے چیپت دی مال لگوں کی کتنی سیئے کتنی کلت سر کلاوٹس لے شوڑلز مونیمت has very often کیونی گیت افنس اب وہ ایک 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 سر کلاوٹس لے شوڑل کا اس کا جو مونیمت اس سے مہم بڑا قہد رہا اس کے مونیمت کو دیکھ کر دی کارن ان سے ایک بیو رفت انگلیش انگلیرال بچوارد 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 اس کے مونیمت پہ ایسی چیزیں لکھی گئی اس سے یہ لگتا تھا کہ وہ بڑا ہی ایک فیشنی بل آمی اچھو اسے کپڑے پینتا تھا اور ہمیشہ موز میں رہتا تھا کینوپی کی نیچے رہتا تھا کینوپی کیا ہوتی ہے ایک ساتھ ہوتی ہے سراجہ کسیگا سروتا اس کے اوپر ایک ساتھ ایک ساتھ ہوتی ہے سراجہ کسیگا سروتا اس کے مونیمت اس کے مونیمت پہ اس کے مونیمت پہ اس کے مونیمت پہ سراجہ کسیگا سروتا تھا اس کے مونیمت پہ اس کے مونیمت پہ بھی ایزیلی بھیو لے سکتا ہے نیچر کے جو گمبیر پخش ہیں جو دخ بڑے پخش ہیں جو نراش کرنے والے پخش ہیں ان کو بھی ایزیلی دیکھ سکتا ہے بھی دیشن پلیجر ایز ان ہر موشت کے اندلائیت فلانس اور نیچر کے جو گے اور دیلائیت فلانس ہوتے ہیں جو ایک سکتا ہے ان کے ساتھ ساتھ میں ایسے ایک سکنیس کو بھی کر لیتا ہوں بھی دیشن سے کوشgga بہت بھی بھی کنیس کچھ امیم لیا الجوری بھی کر لیا لیا بھی تم کیا jornالسکم سکتا ہے اگلی تین میں آجور رابط کازیں گناتے ہیں جب اب اگلی ترتبت کردم کہ اِرشاء مجھد دے گا what should i do werom how can i get it i get beautiful every inordinate desire جب میں beautiful لوگوں کے اپی وقت جنوڑیو رانیاں کبھی ابن سندر تاکی ہوں گی ان کے بردہ ہوں تو میریار ان LAURD ایس زمارے وہ مرزتی ہے جتی بریت شایہ جنوڑی 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 اگر جب میں میوڑی بیٹی پیرے پیرنٹ اپورن جب میں کسی ماتا پیتا کی ماتا پیتا کے گریف کو ٹوم سٹون پر دیکھتا ہوں تو میرا ہرڈ بگل جاتا ہے یعنی کنی کسی ماتا پیتا پیتا کو بچہ کرنا جاتا ہے تو ماتا پیتا لیکھواتے ہیں نا پیتا ہے کہ ماں بیٹا یہاں پیتا فن ہے وہ میرا بیٹا ایسا سا ویسا تو ان کی کوریں دیکھ کر کے میرا بیدہ جو بگل جاتا ہے ونیسی توم پر پیرنٹس دیمسیلز تو میرا ہوں تو مجھے یہ کنی بنا دیمسیلز ونیسی بھیкі یوجی ماتا پیتا ہوں تو میرای کنی کنی بگل جاتا ہو یا مرین کنی باطمか دیکھو اس جب میں راجاؤں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے ان کو ڈپوز کیا یا میں یہ دیکھتا ہوں کہ دو انیمی لوگ تھے دو رائیوال لوگ تھے ان کی کبریں بھی پاس پاس بنی ہوئی ہے اور دا ہولی مین that divided the world with their contest and disputes اور جا پھر میں ان ساتھ لوگوں کی کبروں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنے پروچنوں سے دنیا کو بانٹ دیا دنیا میں لڑائی پیدا کروا دی I reflect with sorrow and astonishment of the little competitions factions and debates of mankind تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے پھر لوگوں کے جگڑوں پہرانی ہوتی کہ لوگ جگڑتے کیوں ہیں سبھی کو مرنا تو ہے کبرستان میں جا کے دیکھو آدمی کیاں کھلتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ سارے لوگ کبروں میں تفرمی جو کبھی لڑتے تھے کبھی پروچن دیتے تھے کبھی کسی بات پر دکھی ہوتے تھے سب کے سب تو یہاں آگئے ہیں پھر وہ لگتا ہے کہ ہم کیوں لڑتے ہیں دنیا میں ہم کیوں کسی کی پرتیانی بھی رکھتے ہیں کیوں کسی کا برا دیکھتے ہیں یا عرشہ کرتے ہیں جب کھانا تو سب کو یہاں آگئے ہیں کھڑے دن بعد ہی I reflect with sorrow and astonishment یہ ہو گیا ہو گیا When I read the When I read the several dates of the tombs of some that died yesterday and some 600 years ago I consider that great day when we shall all of us be contemporaries وہ جب میں ہون لوگوں کی کبریں دیکھتا ہوں جو آسے 600 سال پہلے مر گئے تھے اور ایک میں اس آدمی کبر دیکھ رہا ہوں جو آسے چھے دن پہلے ہی مرا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سارے کنٹیمپریری جی ہیں ہم سارے ایک جس ہی ہیں ایک ہی کال کے ہیں کوئی جدہ بھڑا نہیں ہے کوئی جدہ جوان نہیں ہے and make our appearance together وہ لگتا ہے کہ ایک دن ہم سارے ایک ساتھ کھٹے کھڑے ہوں گے کوئی ڈومس دے پہ Okay so this was the lesson very interesting and very inspiring